اس لیے کہ رمضان الببارک کے دن، رمضان الببارک کی راتیں، رمضان الببارک کی وہ گھڑیاں، رمضان الببارک کے وہ لمحات جو رحمتوں بھرے، جو عطا شفا بھرے، جو مغفرت اور بخشش بھرے ہیں وہ آپ باقی دنوں میں کہاں سے لائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں روزہ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں بزرگان دین سے سنا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک وہ صفت ہے کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بلکہ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے اپنے بندوں کو پیلاتا ہے اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے اپنی مخلوق کو پیلاتا ہے ماننے والے کو بھی نہ ماننے والے کو بھی اپنے کو بھی پرائے کو بھی دشمن کو بھی سجدہ کرنے والے کو بھی کھلاتا ہے پیلاتا ہے اس ایک مہینے میں کچھ لمحات کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے بندہ اللہ کی اس صفت کو اپنی اوپر اپناتا ہے کہ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے جیسے کہ فرمایا گیا کہ روزہ میری طرح میری اس صفت کو اپنانے کا نام ہے کہ مجھے دیکھ کر روزہ رکھو کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں نہ کسی پر ظلم کرتا ہوں نہ کسی پر زیادتی کرتا ہوں نہ کسی کو گالی دیتا ہوں نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ بہتان تراشی کرتا ہوں نہ چغلی نہ غیبت کرتا ہوں روزہ میری طرح میری اس صفت کو اپنانے کا نام ہے کہ بندوں کے اندر نہ کھانے کی نہ پینے کی کچھ گھنٹوں کے لیے ایک صفت پیدا ہو جائے اور پھر ساتھ ساتھ وہ سخاوت کا مادہ جو میرے اندر ہے کہ میں سخیوں سے بڑا سخی ہوں کہ وہ صفت بھی بندوں کے اندر آ جائے جو میری صفت ہے باز بزرگان دین نے واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اس صفت سے اتنے اتنے موصوم تھے اتنے موصوم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اس دنیا میں کوئی سخی نہیں آیا کہا جاتا ہے کہ حاتم تائی کے پوتے اور جناب نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حسنین کریمین کی مدینہ کی گلیوں میں ایک بار بچپن کی حالت میں یہ بحث چھڑ رہی ہے کہ تیرا نانا زیادہ سخی تھا یا میرا دادا زیادہ سخی تھا تو حاتم تائی کے پوتوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے دادے کی سخاوت کی صفت کی کیا نشانیاں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا کے محل کے اتنے دروازے تھے ایک دروازے سے آنے والوں کو کھانا ملتا تھا ایک دروازوں سے آنے والوں کو کپڑے ملتے تھے اور ایک دروازے سے آنے والوں کو کیش ملتا تھا ایک دروازے سے آنے والوں کو فلاں چیز ملتی تھی دوسرے دروازے سے آنے والوں کو فلاں چاہ چیز ملتی تھی حتیٰ کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اپنی ہر ضرورت کو پورا کر کے جاتا تھا میرے دادا کے محل کے اتنے دروازے تھے حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اوہو لینے والا تو بیچارہ پھر سارا دن گھومنے میں ہی اپنے وقت کو اور اپنے دن کو ضائع کرے میرے نانے کا محل تو کوئی نہیں تھا میرے نانا جہاں بیٹھتے تھے ایک ہی جگہ ہوتی تھی مانگنے والا ایک ہی جگہ سے آ کر ایمان بھی لے جاتا تھا لینے والا ایک ہی جگہ سے آ کر بادشاہیاں بھی لے جاتا تھا لینے والا ایک ہی جگہ سے آ کر جنت کو بھی لے جاتا تھا لے جانے والا ایک ہی جگہ سے آ کر ولایت کو بھی لے جاتا تھا لینے والا ایک ہی جگہ سے آ کر امامت کو بھی لے جاتا تھا اور لینے والا ایک ہی جگہ سے آ کر امانت سیادت صداقت اور سخابت کو بھی لے کے جاتا تھا اسے ایک ہی لحظے میں سب کچھ مل جایا کرتا تھا میری بہنوں میرے بھائیوں